چاند جھنگ جاتا چیدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلاؤنا نور کا یعنی انگلی ہلتی تھی آسمان کا چاند ہلتا تھا میں سوچنے لگا اس انگلی کے اندر ہے کیا جو آسمان کا چاند گھومتا اقل و شعور و فہم سے بالا ہے فاطمہ رہتیں علی کے گھر میں ہیں آلہ ہے فاطمہ اور دنیا نے دین مانا اگر ہے حسین کو سچ یہ ہے تونے دین کو پالا ہے فاطمہ دنیا نے دین مانا اگر ہے سچ یہ ہے تونے دین کو پالا ہے فاطمہ حضرات بہت خوبصورت انداز میں اپنی ناتے پاک مصطفیٰ حضرت اکبر رضا سیوانی صاحب سے سبات کیا میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ خدا کی ذات تیری ترجمال ہو چکی ہے ایک اعلان ہے کہ جو حضرات کھانا نہیں کھائے ہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے دس دس حضرات جا کر کے کھانا تناول فرمائیں اور جو حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بیٹھ جائیں نبی کی محفل ہے لارڈ می کالے نے سکسپیر نے ملٹن نے یورپ کی کسی ڈاکٹرز نے یا کسی فلمیز ہیروز نے اگر آواز دیا ہوتا تو اب تک آپ بیٹھ گئے ہوتے لیکن یہ نبی کی محفل ہے میں چاہتا ہوں جو حضرات خالی ہیں وہ کھڑے ہیں یہ کرسیاں خالی ہیں آپ آ کر کے بیٹھ جائیں جن کے کام مدینے والے کمر میں آنے آنے ہیں وہ آ کر کے بیٹھ جائیں جن کے کام مدینے والے آخرت میں آنے والے ہیں وہ آ کر کے بیٹھ جائیں جن کے آنگن میں بچوں کی گلکاریاں نبی کے صدقے میں ہیں وہ آ کر کے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میں ایک شیر پڑھتا ہوں خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے صحیفوں میں تیری صیرت بیان ہو چکی ہے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے صحیف و مئے تیری صیرت بیان ہو چکی ہے اور جہاں جہاں پہ نقوش قدم تمہارے ہیں وہاں وہاں کی آسمان ہو چکی ہے جہاں جہاں پہ نقوش قدم تمہارے ہیں وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے اور نہ کوئی گورا نہ کالا نہ کوئی چھوٹا بڑا یہ امت آپ کی ایک خاندان ہو چکی ہے اور خبر نہیں کہ ہماری نماز کب ہوگی ہمارے کانوں میں لیکن ازان ہو چکی ہے خبر نہیں کہ ہماری نماز کب ہوگی ہمارے کانوں میں لیکن ازان ہو چکی ہے حضرات بڑے ہی عدوہ ترام کے ساتھ اسی رنگ و اہنگ کے آئینے میں اپنے کردار کی تصویر دیکھنے کے لیے کسی مذہبی کتاب کے مطالعے کے لیے کانچ کے بکھنے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے عشق مصطفیٰ کا آئینہ بنانے کے لیے پھولوں کی پاکیزہ پنکھریوں کو ترتیب سے سجانے کے لیے لیے میں بڑے ہی عدوہ ترام کے ساتھ خطیب اہل سنت حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا قمردین صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بڑے ہی عدوہ ترام کے ساتھ حضرت کو کرسی خطابت پر بولانا چاہتا ہوں آئیے اپنے نعروں ہاتھوں کو اٹھائیں اور نعروں سے حضرت کا استقبال کر لیں نعر تکبیر اور مجھے آواز میں نعر تکبیر نعر رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماء اہل سنت مدینہ العل کونفرنس نعر تکبیر نعر رسالت مسلکِ آلہ اسٹیج مہم کر علماء اکرام شوراہ اسلام اور رفقانِ گرامی عزیزانِ ملتِ اسلامی آئی فاطمہ بخواتینِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاحن علا عباده اللذین استفاء مباد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الامید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ورحوان ورحیم محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علی وصلہ آلا رسول اللہ صل اللہ تعالی علی وصلم انا مدینة العلم وعلی بابها صدق اللہ مغلان العظیم وبلغنا رسول النبی والامین ورحوان 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 والحمدللہ رب العالمين آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ رسول گرامی وقار صل اللہ علی وصل لکی بارگاہ گوہر بار میں دل کی اتھاہ دارائیوں سے دروش شریف کا نظرانا بانداز غلامانا پیش کریں اور جھوم جھوم کر بلندواز سے دروش شریف پڑھیں پڑھئے اللہ رب محمد صل علی وصل نحن عباد محمد صل علی وصل خدا برطرو بالا ہمیں پتا کیا ہے خدا برطرو بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے اہی ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے اگ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزا کیا ہے اب بخاری پہ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے سمجھ سمجھ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے بخاری پہ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے مقدس پر کھڑا ہے اختر آسی در مقدس پر حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے ایک مرتبہ اور جھوک کر آپ لو بلند آواز سے دروز شریف پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علی ہوگے ہیں آپ چاہیں جس طرح سے سماد کر لے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ حاضر آیا آپ کو میرے بعد خطیب الہند غازی مل حضرت علامہ غلام رسول صاحب بلیاوی سے ان کا خطاب نایاب سماد کرنا ہے آپ مکمل طور سے اپنے آپ کو تیار رکھئے پھر پیر طریقہ رہبر راہ شریعت آبروی سنیت عزیز ملت شہزاد غزور حافظ ملت علامہ عبدالحفیز صاحب دبلہ سربراہ عالی الجامیت الاشرفی عربی انیورسیٹی مبارک پور کے چہرے کی زیارت آپ کو کرنی ہے مسلمانوں میں تاوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس عالم ان کے چہرے کی زیارت کریں جس کے لیے مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جن علماء کے بارے میں فرمایا انہی میں سے ایک ذات علامہ عبدالحفیز صاحب دبلہ کی ہے مسلمانوں میں تابعے کے ساتھ اسے کہہ سکتا آپ زیارت بھی کیجئے عبادت بھی کیجئے اور خطابت بھی سماعت کیجئے میں آپ سے کہوں گا آپ سنجیدگی کے ساتھ دل کے کانوں سے تھوڑی دیر آپ مجھے سماعت کر لیجئے میں نے آپ کے سامنے جو موضوع سخن بنایا یعنی جس کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا اسی میں اس ساتھ میں نے ایک حدیث باق آپ کے سامنے رکھی جو علماء سے اکثر و بیستر آپ سنا کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا انا مدینہ العلم وعالی ان بابوہا میں علم کا شہر ہوں یہ کسی دنیا دار نے نہیں کہا تھا مدینہ کے تاجدار نے کہا تھا محبوب پروردگار نے کہا تھا آنا مدینہ العلم میں علم کا شہر ہوں شہر علم تو رسول گرامی وقام مسلمان علم کی خیرات تو مدینہ کے تاجدار سے ملتی ہے علم کی خیرات تو صحیح معنی میں ملار علم جس کو کہا جائے تو مصطفی جان رحمت کی ساتھ ہے مسلمان جس سے ایک خدا کا پتا ہم کو ملا ایک خدا کا علم بھی ہم کو ہوگا تو مدینہ کے تاجدار سے ہوگا احمد مختار سے ہوگا محبوب پرمردگار سے ہوگا اس رسول گرامی وقار کی شان میرے جیسا مولوی کیا بیان کر سکتا ہے بس اتنی سی بات جان لیجئے کہ آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں مگر میں تو علم کا شہر ہوں اور اس شہر کے دروازہ علی مرتزہ ہے علی مرتزہ باب مدینہ علم ہے اس کے دروازہ علی ہے مسلمانوں شہر کو بعد میں سمجھنا دروازے کو پہلے سمجھ لو جس کو میرے آقا نے شہر علم کا دروازہ کہا وہ فاتح خیبر داماد بیمبر علی مرتزہ کی ذات ہے مسلمانوں آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے پہلے دروازے کو سمجھ لو شہر اپنے آپ سمجھ جاؤ گے یہ دروازہ کون ہے علی مرتزہ ہے اور علی مرتزہ نے کہا بسم ہر شہر بیان ہے یہ وجہ ہے مسلمانوں جو قرآن چودہ سو سال پہلے ناصل ہوگا تھا چودہ سو سال پہلے جو ناصل ہوگا تھا اس کے چودہ سو سال کے بعد جو سوال جن ملیتا ہے قرآن آج بھی اس کا جواب دے رہا ہے بطا چلا چودہ سو سال پہلے جو کتاب ناصل کی گئی تھی سوال آج چل ملی رہا ہے اس کا بھی جواب اسی قرآن کے اندر ہے اور قیامت تک جتنے سوال سر اٹھاتے رہیں گے اور سوال پیدا ہوتے رہیں گے انشاء اللہ الرحمن اسی قرآن سے اس کا جواب ملتا رہے گا اور قرآن ان کا جواب دیتا رہے گا مسلمان اس قرآن کی باب مدین تلیل میں کہتے ہیں یہ تیس بارہ قرآن جو ہر شہہ کا واسح بیان ہے وہ تیس بارہ قرآن جب سمیٹا گیا تیس بارہ جب سمیٹا گیا تو سورہ فاتحہ تیار تیس بارہ قرآن کو سمیٹا تو سورہ فاتحہ تیار اور جب اس کو بھی سمیٹا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تیار اور اس کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی سمیٹا گیا تو بسم اللہ کی بے تیار اور بے کے نیچے میں پوچھوں کتنے نکتے بے کے نیچے کتنے نکتے یہی سب کو معلوم ہے یہی پڑھایا جاتا مگر بے کے نیچے اگر ایک نکتہ ہے تو میں پوچھوں گا بے نکتے کے کیا وہ بے ہے بے نکتے کے تو وہ بے نہیں نکتہ جب مل گیا تو آپ بے کے نیچے کہ نکتہ بے کے نیچے نکتہ نہیں وہ بے کا نچلا نکتہ تیس پارہ قرآن سمیٹا تو سورہ فاتحہ اور اس کو بھی سمیٹا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے اور اس کو بھی سمیٹا تو اس کا نیچلا نکتہ تیار ہو گیا نیچلا نکتہ تیار ہوا اس کے بعد باب مدینہ تلیل میں کہتے ہیں میں بے کا وہی نکتہ ہوں وہی ایک نیچلا نکتہ ہوں یعنی اس پورے قرآن کو سمیٹا تو ایک نکتہ تیار ہوگا اس کو جب پھیل آیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تیار ہے اس کو جب پھیل آیا تو سورہ فاتحہ تیار ہے اس کو جب پھیل آیا تو تیس بارہ قرآن تیار ہے علی مرتضی کہتے ہیں میں بیکہ وہی نچلا نکتہ ہوں اب مطلب یہ نکلا علی مرتضی کی ذات ہے مسلمان اگر پورا قرآن سمیٹ لیا جائے تو علی مرتضی کی ذات بن جائے تو تیس بارہ قرآن بن جائے وہ باب مدینہ تل علم ہے جب دروازے کا یہ عالم ہے تو اس علم کے شہر کا عالم کیا ہوگا جب دروازے کا یہ حال ہے تو علم کے شہر کا حال کیا ہوگا وہی باب مدینہ تل علی میں ایک مرتبہ کہتے ہیں کیا کہا تھا جبریل امیر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ آقا سے ملتے ہیں دو مرتبہ مجھ سے ملتے ہیں علی مرتبہ نے کہا ایک مرتبہ آقا سے ملتے ہیں دو مرتبہ مجھ سے ملتے ہیں لوگ سمجھ نہیں پائے باب مدینہ العلم کی اس بات شکایت کے طور پہ مدینہ العلم یعنی محمد رسول اللہ تک پہنچا دی شکایت علی مرتبہ نے آئی ساتھ کہ آپ سے ایک مرتبہ ملتے ہیں سید الملائکہ جبریل امین تو ہم سے دو مرتبہ ملتے ہیں نبی آپ خدا کا پیغام آپ کے پاس لاتے ہیں آلی مرتبہ مرتبہ ملتے ہیں یہاں دو مرتبہ ملتے ہیں تو آقا تو سمجھ گئے ارے جو مدینہ العلم ہیں وہ کا ہے نہیں سمجھ وہ تو سمجھ گئے مگر چاہا کہ اس کا جواب خود علی مرتبہ سے دلا کہا علی نے عیشہ کہا تو ہاں علی نے عیشہ کہا بلاؤ علی طلب کیے گئے باب مدینہ تلیل علی مرتبہ پہنچے آقا کی بارگاہ میں جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا نے فرمایا علی یہ لوگ کیا شکایت کر رہے کہا کیا کہ رہے ہیں تو کہ رہے ہیں کہ سید الملائی جبریل امی ایک مرتبہ آقا سے ملتے ہیں تو دو مرتبہ مجھ سے ملتے ہیں علی مرتضی نے کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال کی میں ایسی بات کہوں میں نے تو آپ کے فرمان کی ترجمان کی ہے کہا میرے فرمان کی ترجمان کی یہ ہو کہا آپ ہی نے تو فرمایا ہے میں علی اس کا دروازہ ہے تو شہر میں آنے والا جب آئے گا تو آئے گا تب بھی دروازے سے ملے گا جب جائے گا تب بھی دروازے سے ملے گا ایک مرتبہ آتے ہوئے ملا ایک مرتبہ جاتے ہوئے ملا میں نے آپ کے فرمان کی ترجمان کی میں نے اپنی طرف سے کیا کہا ہے مسلمان جو لوگ انگلی اٹھائے تھے ان کو جواب باب مدینہ تلیل محی کے جواب سے مل گیا آقا اسی لیے نہیں جواب دیئے تھے اسی لیے آقا نہیں بتائے کی کیا راز ہے اس کے اندر اسی لیے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے علی ہی جواب دیں گے علی مرتضی نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہے میں نے اسی کی ترجمان ہی نعرے تکبیر نعرے رسالت علمائے اہل سنت مدینہ العلم کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت آپ لوگوں کا زیان حاضر ہے نا حاضر ہے کی نہیں حاضر ہے تو ابھی میں ایک چھوٹا سوال آپ سے کروں گا مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ لوگ مکمل طور سے حاضر ہیں آقی کچھ حاضر ہیں کچھ غیر حاضر کبھا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جسمانی اعتبار سے کہیں حاضر ہوتے ہیں دل و دماغ کہیں رہتا ایک جگہ میں اس بات کو کہا تو بعد میں ایک صاحب کہانے لگے یہ مولانا حضر زبردستی ہتھیلی پہ سر سو جمات ایسا ہو سکتا ہے کہ جسم کہیں ہو دل و دماغ برائیلی کے تاجدار نے کہا جو کنسل ایمان دے کر تیرے ایمان کی حفاظت فرمائے وہ برائیلی کے تاجدار فرماتے ہیں جو عشق رسول کا چراج جلائے وہ آشق کے رسول فرماتے ہیں اے خدا کے بن دو سر میرے دل کو دھوندو اے خدا کے بن دو دھوندو دھوندہ اسے جاتا ہے جو غائب ہو جائے دھوندہ اسے جاتا ہے جو لاپتا ہو جائے وہ اپنے دل کو دھوندنے کی بات کرتے ہیں اے خدا کے بن دو سر میرے دل کو دھوندو ابھی پاس تھا ہمارے ابھی کیا ہوگا خدا یا مسلمانوں اب وہ دھوندنے کی بات کر رہے پتا چلا جسم دھوندنے کی بات دھوندنے یہ پرہیلی کے تاجدار ہیں جنہوں نے کہا تھا میں نے شائعری بھی قرآن مقدس سے سیکھی مسلمانوں یہ عام شائعوں کی شائعری نہیں ہے وہ پرہیلی کے تاجدار کہتے ہیں ارے خدا کے بنگو سرہ میرے دل کو دھوندو ابھی پاس نہیں پلا تلاش گیا پلا ڈھوندا گیا مدب پتا کون بتا یا کہا ہے خود پرہیلی کے تاجدار کہتے ہیں اے رسا تیرے دل کا مجھے پتا چلا بمشکل ترے رو سات مقابل وہ مجھے نصر تو آیا یہ نہ پوچ کیسا پایا یعنی ان کا دل ڈھوندا گیا تو کہا ملا کیا تاج محل کی خوبصورت امارت کے اندر کیا لال قلعہ کی مصبوط بیلڈنگ کے اندر کیا امریکہ کے وائد ہاؤس کے اندر ملا کیا خوبصورت کسی شیس محل کے اندر ملا تو کہتے ہیں اے رسا تیرے دل کا مجھے پتا چلا بمشکل ترے روسا کے مقابل وہ مجھے نصر تو آیا یہ نہ پوچ کی سا پایا وہ کہا ملا تو شہر مدینہ تل علم میں ملا مصطفی جان رحمت کے روسے کے سامنے ملا میں سوچا کہ پرائیلی کے تاجدار آپ کا دل گیا تو وہ ہی کیوں گیا تاج محل میں کیوں نہیں چلا گیا وائٹ ہاؤس میں کیوں نہیں چلا گیا کتو مینار میں کیوں نہیں چلا گیا کسی خوبصورت امارت میں کیوں نہیں چلا گیا وہ ہی کیوں گیا تو جواب ملا جو جس سے عشق کرتا ہے اس کا دل اس کی گلیوں کا قواب دیگا کرتا ہے پرائیلی کے تاجدار کو کسی دنیا درے رسول پہ جایا کرتا ہے وہیں حاصل دیا کرتا ہے تبی تو برائیلی کے تاجدار نے کہا جانو دل ہوش و خیرہ سب تو مدینے پہنچے تم نہیں جلدے رسا سارا تو سامان گیا سران گا مسلمان میں آپ سے کہا ابھی میں سوال کروں گا آپ حاضر ہو گی مکمل طور سے آپ سب ہم کو دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں نا اچھا ہاتھ اٹھائیے پتا چلے کہ ہاں آپ سن رہے ہیں میری با ہاتھ اٹھائیے جو جو ہم کو دیکھ رہے ہیں وہ ہی جو نہیں دیکھ رہے ہیں ہوں اب دیکھ لیجی آپ لو کتنے دیکھنے والے ہیں کتنے نہ دیکھ سب لو ہم کو دیکھ رہے ہیں ہاتھ نیچے کر لیجی تھوڑی سی حرکت کریں گے تھوڑی سی فرکت ہوگی سشتی دور ہو جائے گی آپ نے ہاتھ اٹھایا اچھی بات آپ سب لو ہم کو دیکھ رہے ہیں جو اٹھایا وہ بھی دیکھ رہا ہے جو مجھ کو دیکھ رہے ہو تھوڑی دیر مجھ کو نہ دیکھ ہو اپنی اپنی آنکھ کو دیکھ مجھ سب اپنی اپنی آنکھ کو دیکھ لئے آپ کو آپ کی آنکھ نظر آئی نہیں نظر آئی نہ جس آنکھ سے ساری دنیا کو دیکھ اس آنکھ کو لیکھ دیکھ میں نے ایک جگہ سوال کیا جس آنکھ سے پوری دنیا دیکھ رہے اس آنکھ کو تُو نے کبھی دیکھا ایک نوجوان نے کہا ارے تو ہم تو دیکھنے کے لیے دور بین بنا چکے ہیں خورد بین بنا چکے ہیں باریک سے باریک چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تم سوال کر رہے تُو نے اپنی آنکھ کو کبھی دیکھا ایک مرتبہ نہیں انیک مرتبہ دیکھا تیری طرح سے ملہ کی دور مسجد تک ہم مولگی تھوڑو نہ ہم نے اپنی آنکھ کو بار بار دیکھا کہا ذرا کھڑا ہو جا کہ لوگ کم سے کم تجھے دیکھ لیں جو اپنی آنکھ نہیں دیکھے ہیں اس انسان ہی کو دیکھ لیں جو انسان اپنی آنکھ کو دیکھا ہے اس انسان ہی کو دیکھ لیں مسلمانوں جیسے جلوے کی تام انسانہ لہا سکے تھے تو میراج کی رات میں ایک مرتبہ نہیں نو مرتبہ بار بار دیکھلایا گیا کہ اے موسیٰ جن جلوے کو تم نہیں دیکھ پائے ہو آؤ ان آنکھوں کو تو کم سے کم دیکھ لے جو آنکھیں اس کا جلوہ دیکھ کے آ رہی ہیں خدا کو دیکھ کے آ رہی ہیں تو نو مرتبہ یہ گولڈن چانس یہ سنہارا موقع حضرت موسیٰ کو ملا مسلمانوں صلی اللہ حمدہ سا لگاؤ سوچ لو میں نے کہا نوجوان تو کھڑا ہو جائے یہ ترقی کا زمانہ ہے بتا دے تُو نے اپنی آنکھوں کہاں دیکھا ہے کہا آئینے میں دیکھا کہا آئینے میں دیکھا میں نے کہا اچھا انصاف کا پھون نہ کرنا انصاف سے بتا جس وقت تُو اپنی آنکھوں آئینے میں دیکھ رہا تھا کیا تیری آنکھ آئینے میں چلی گئی تھی اگر یہ آنکھ آئینے میں چلی گئی تھی تو کس آنکھ سے دیکھا تب تو یہ آنکھ تھی یہ آنکھ تو آئینے میں تھی اب اس آنکھ تو بتا جس آنکھ سے دیکھا یہ آنکھ تو آئینے میں تھی اب وہ آنکھ بتا جس آنکھ سے تو نے دیکھا کہا کیا یہ آنکھ نہیں تھی میں کہا یہ کیسے ہوا یہ آنکھ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے اسی آنکھ سے دیکھ رہے ہو اور اپنی ہی آنکھ کو دیکھ رہے ہو آنکھ جو آئینے میں ہے وہ بھی تیری ہے اور یہ بھی تیری ہے یہ کیسے ہوا کہ آئینے میں بھی آنکھ ہے اور یہاں بھی تیری آنکھ ہے ایک ہی آنکھ یہ دونوں جگہ کیسے پہنچی کہا مولانا آپ مجھے بتائیے میں کہا ملہ کی دور مصید تک کی کیا جانے ترقی کے زمانے میں تم چانتے ہو ترقی ہم نے کیا ارے وہ بیوکوب لوگ اس کا نام ترقی دیتے ہیں کچھ تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں چانت پہ جا کر کے پتا نہیں گئے کی نہیں گئے پلٹ کر کے آئے تو دھروڑا پیٹے کہ ہم چانت کی دنیا پہ قدم رکھے ہیں ہم چانت پہ پہنچ گئے ہیں مسلمانوں مگر جب میں اس پہ گور کیا تو پتا چلا وہ جب چانت کے قریب گئے ہوں گے نا تو چانت بھی ان کی بیوکوبی پہ ہاسا ہوگا یہ کتنے بیوکوب ہیں اور اب وہ کھر وہ کالر خرچ کر کے یہاں پتا نہیں کیا لینے آ رہے ہیں یہاں کیا لینے آ رہے ہیں اور جب وہاں گئے تو چانت نے صوبانے حال سے کہا یہاں کیا لینے آئے ہو کہاں کامیابی لینے کہاں رہے نادان کتنے بیوکوب ہو کامیابی یہاں ملتی ہے اگر تجھے کامیابی لینی تھی تو وہاں گیا ہوتا جس کے ایک اشارے پہ مجھ کو بھی ٹوٹنا پڑا تھا کامیابی تو وہاں ملتی ہے میں تو اس کا کھلاونا ہوں جب پچپنے میں انگلی گھوماتا ہے تو دنیا کے لوگ تاغس کی پتنگ اولاتے ہیں مگر وہ سرابہ نور نور سی کھیلا چرتا تھا پرہلی کے تاجدار کہتے ہیں پرہلی کے تاجدار نے فرمایا ہے اُر کی شائری ہے اور وہ تاتے ہیں جات جھک جاتا چتار اومنی وٹھاتے مہد میں